پولیس کا زمان پارک میں اپریشن اہلکار گیٹ توڑ کر عمران خان کی گھر داخل چھت پر سرچ اپریشن سرونٹ کارٹرز کی تلاشی نو گو ایریا ختم کروا دیا پولیس نے علاقے کا چار سنبھالیا پیٹرول بم پھینکے گئے چھے اہلکار زخمی جبکہ بیس سے زائد کارکن گرفتار ہوئے پولیس کا زمان پارک سے اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ سولہ رائیفل آتش گرمادہ پیٹرول بم پتھروں کی بوریاں کینچی اور غلیلیں شامل عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر سے مورچوں اور تجاوزات کو ہٹا دیا گیا گھر میں صرف ملازمین اور بشرا بی بی موجود زمان پارک اطراف کا علاقہ بیریر لگا کر بند کر دیا گیا جبکہ نگران وزیراعلا کا شہر کی سڑکوں کے بندشتہ نوٹس پولیس اور انتظامیاں کو سڑکوں سے فوری کنٹینر ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا اس والوں کے اوپر پتھراؤں بھی کیا گیا اور بہت زیادہ مزہمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے ہائی کورٹ نے کلیئر کیا تفتیش کو نہیں روکا جا سکتا زمان پارک میں شہر پسندوں کو پکڑنے کے لیے کاروائی کی سرچ وارنٹ موجود تھا بہترین تشدد کے باوجود پولیس میں ایک گولی نہیں چلائی آئی جی اسمان انور کی میڈیا ٹاک وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا کسی علاقے کو نو گو ایریا بننے نہیں دیں گے مریم نواز نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا لکھا اگر زمانت پارک میں صرف ایک خاتون ہے تو پولیس پر گولیاں کس نے برسائیں مریم اورنزیب نے کہا عمران خان ملکی مفادات سے کھیلنے آئین شکنی کرنے سے بھی نہیں ڈرتا کیا انصاف دہشت گردی دھمکیوں اور جتھے سے ڈر گیا زمان پارک میں پولیس کی کاروائی تحریک انصاف نے توہینے عدالت قرار دے دی فواہ صدری کہتے ہیں چادر اور چار تیواری کا تقدس بامال ہوا پر بے زلاحی بولے آئی جی کی سربراہی میر زمان پارک پر دھاوا بولا گیا عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں پیشی کے لیے اسلامباد گئے پولیس نے صبح صویرے ہی زمان پارک پر جڑھائی کر دی پی ٹی آئی کا الزام نوشین حامید سمیر دگر خواتین عمران خان کی رہائش گاہ پہنچی ادھر مقلاقہ جی پیو چوک میں احتجاج مال روڈ بند کر دیا حکومت کے خلاف نارے پاسی کی رمضان پیکج پر عمل دارامت کا آغاز پنجاب خیبر پختون خواہ اسلامباد میں مفت آٹے کی فاہمی ساٹھ ہزار سے کم آمدن مالے خاندانوں کو دس کلو آٹے کی تین تھیلے ملیں گے پچیس شبان سے پچیس رمضان تک آٹے کی مرحل آوار تقسیم ہوگی تمزام قریب آگیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشید ضرور یا نائی ڈالوں بیسن کھجور کا سٹوگ غائب سستہ آٹا بھی دستیاب نہیں خریداری کے لیے آئی سارفین کی خالی ہاتھ پاپسی گزشتہ تین ماہ سے سستہ گھی اور خوردنی آئل بھی میسر نہیں داتا دربار کی توسیح کا منصوبہ مدینہ فاؤنڈیشن سے معاہدہ وزیرعال آفیس میں دستخط ہوئے موسا نکی ازحاق دار اصفر علی ناصر میارشید کے شرکت مولانا عبدالخبیر آزاد اسلام ترین بھی موجود تھے مدینہ فاؤنڈیشن سولہ کروڑ سے مدار کے برامدے کی توسیح کرے گی کرونا پھر سے شہر پر حملہ آور چوبیس گھنٹوں میں وائرس کے بائیس نئے کیس ریپورٹ ہوئے سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں کرونا کے گیارہ مریض زیرے علاج ہیں انتظامیہ کی شہریوں کو ماسک لگانے کی حطایت کی گئی نگران وزیرعالہ کا مہکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا دورہ ٹی بی لیب اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز دیکھی موسا نکمی ایٹھان میں ایمولنس کے چاپیاں سبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کو دی تین سو الٹرا ساؤنڈ مشین بنیادی مراکز صحت کے سپورت کرتے گئے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا سرویسیز ہسپتال کا دورہ زمان پار کاربائی کا دوران زخمی اہلکاروں کی آیادت زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین تبی سہولیات دینے کی ہدایت کی گئے سی بی ڈی مین بولیوار کلمہ چوک ری موڈلنگ منصوبہ انڈر پاس کی ڈین کونکریٹ والز بیرل کی خودائی مکمل علی زیب روڈ کی جانب انڈر پاس کی بیرل کی چھپ ڈال دی گئی آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس نیپ کے مزید پانچ گواہان کا بیان کلمبن شہباز شریف اور اہد جیما کو کلین ٹیٹ دے دی سکیم میں ڈیزائن مہدہ قانون کے مطابق تھا گواہوں کا بیان سماعت پچیس مارچ تک ملتوی کر دی محمد خان بھٹی کی ترفواز زمانت پر سماعت افتیشی افسر نے جواب کے لیے محلت مانگ لی انڈی کرپشن کوڈ کے جات جلی رضا نے سماعت بائیس مارچ تک ملتوی کر دی محمد خان بھٹی پر افسران سے مل کر اسی کروڑ کی کرپشن کا الزام کومل فرنیچر شاپ کالیج روڈ کے خلاف ڈگری جاری سارک کو صوفہ کی قیمت واپس کرنے کا حکم سترہ ہزار روپے ہرجانہ بھی دینا ہوگا نازی مباد کے محمد اویس نے گیارہ لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا یونیورسٹی آف میریجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا چوبیس ماں کونوکیشن تیرہ سو اناسی فائر رول تحصیل طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی گئیں گورنہ پنجاب علیقو رحمان اور ابراہیم حسن مراد نے ایوارڈ دیئے انتیسوی نیورالوجی کونفرنس کا آگاہ سبائی وزی ڈاکٹر چاوید اکرم ڈاکٹر محسن ڈاکٹر جفیریہ الوی بھی شرک ہوئے جنرل ہسپتال نے مینی فیلوشپ کا تربیتی پروگرم کورس مکمل کرنے والوں میں دو سو ملکی اور دس غیر ملکی ڈاکٹرز شامل کمیشنر لاہور کا پاکستان کیڈنی اینڈ لیبر ٹرانسپلانٹ کا دورہ ملحقہ سرکوں پر جاری کامو کا جائزہ لیا محمد علی رنڈاوہ نے بیدیا روڈ نواز شریف انٹر چینج پر انڈر پاس کی سائیڈ بھی دیکھی سبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا نادار مریضوں کے لیے قائم ڈالیسی سینٹر کا دورہ تبی سہولیات کا جائزہ لیا کمرشل آئیزیشن کے بعد میں اربو روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا انٹکرپشن کی الڈی ایف سران کے خلاف انکوائری پانچ سال میں بننے والی بلندو بالا امارتوں غیرت امیرات کے خلاف انکوائری شروع چیف ٹاؤن پلینر سے تمام تفصیلات قلب کر لی گئے لیسکو باغبانپورہ ڈوین کا بھغت پورا میں فیکٹری پر چھاپا بجلی چوروں نے میٹرز کے حفاظتی پوسٹل آرڈرز اتار کر جالی پوسٹل جسپان کیے ٹیمپرنگ ثابت ہونے پر چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا لاہور چیمبر میں معیشت کی بگرتی صورتحال پر اجلاس حکومتی کمیٹی کے رب مجاہد مقصود بٹنے صدارت کی ایل سیز ڈالر کی قلت ایمپورٹرز کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہائی کورٹ بارک لرک اسوسییشن کا الیکشن گل باز انساری پانسو تیس کوٹ لے کر صدر منتخب تارک محمود بھٹی نائب صدر دانش علی جرنل سیکرٹری بن گئے فاتح امیدباریوں کے حامیوں کا جشن پنجاب میں مضاحمتی تحاریق کے موضوع پر کانفرنس لاہور اجائب گھر اور ریشنل ڈائلوگ فارم نے تمام کیا ڈائریکٹر اجائب گھر محمد اسبان تلہا شفیق سمی دیگر کا اظہار خیال عارف چٹخارہ لیک سٹی بھی پہنچ گا مین بلیوارٹ نے نئی برانچ کا افتداخ کیا شہریوں کے لیے مزیدار خانوں کے میز سج گئے سی ای او لیک سٹی ڈویلپر سلطان گوخر عارف بٹ امران بھٹی کی شرکت عبد الرعوف حسن محمود کرنل ریٹائر ندیم بھی آئے اور شی میٹرز کے زیر احتمام کریکنگ ڈی کوڈ تقریب سائم آرشد مسارت مصبا جویریہ خان علینا لوڈی شامل خواتین کو با اختیار بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا دستاویزی فلم بھی دکھائی گئے موسیقی